بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بازاروں میں سرخ اور نارنجی رنگ کا ایک خوبصورت پھل دکانوں کی زینت بن چکا ہے جسے بڑا املوک یا جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے یاد رہے کہ املوک ایک ایسا پھل ہے جو بالکل ٹماتروں کی طرح نظر آتا ہے اس پھل کے بہت سے نام ہیں لیکن زیادہ تر افراد اسے جاپانی ٹماتر یا جاپانی پھل کہتے ہیں بعض لوگ اسے جاپانی پھل یا چینی ٹماتر کہتے ہیں البتہ اردو میں اس کا نام املوک ہی ہے آج کل اس پھل کا موسم ہے اور یہ پھل بازار میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس پھل کا ذائقہ تھوڑا ترش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے لیکن یہ لوگ اگر قدرت کے اس خاص پھل کے فوائد کے بارے میں جان لیں تو وہ اس پھل کو ہر صورت اپنے غزہ میں شامل کریں گے پیار دوستو بعض لوگ اس پھل کو پسند نہیں کرتے اور جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ یقیناً اس کے فوائد سے ناواقف ہیں پیار دوستو اس پھل یعنی جاپانی پھل کے فوائد کیا ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور جاپانی پھل کن کن صورتوں میں آپ کو نقصان دے سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے پیار دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپانی پھل کے نام سے پکارے جانے والے اس پھل کی ابتداء چین سے ہوئی ڈیسا کے ایک تحقیق کے مطابق اس پھل کی ابتدائی کاشت چین میں ہوئی اور یہی لذیذ اور خوش ذائقہ پھل ہزاروں برس سے انسانوں کے استعمال میں ہے پیار دوستو املو کی سینکڑوں قسمیں ہیں جن میں سے چند ایک ہی مشہور ہیں دل کی شکل کا یہ پھل فائدہ مند سمجھا جاتا ہے جبکہ اس میں نباتاتی کیمیکلز کی کسرت ہوتی ہے اس لیے اسے کچھا کھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ کسیلہ ہوتا ہے اور اچھی طرح پک جانے کے بعد ہی اسے کھایا جاتا ہے پیار دوستو اس پھل کے پکنے کے بعد اس کا ذائقہ اس قدر اچھا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اسے بڑے شوق سے کھاتا ہے لیکن پکنے پر یہ پھل بہت زیادہ نازک ہو جاتا ہے ڈس وجہ سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو کیا آپ اس لذیذ پھل کو اس کے موسم میں استعمال کرتے ہیں اور کیا آپ کو جاپانی پھل پسند ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو دوستو جہاں تک بات ہے املوک میں موجود غزائی اجزاء کی تو مائرین کے مطابق ایک سو اڈسٹھ گرام وزنی املوک میں ایک سو اٹھارہ کیلوریز اکتیس گرام کاربوہیڈریٹس ایک گرام پروٹین سفر اشاریہ تین گرام چکنائی چھ گرام فائبر ویٹامین ا یومیا مقدار کا پچپن فیصد ویٹامین سی بائس فیصد ویٹامین ای چھ فیصد ویٹامین ک پانچ فیصد ویٹامین بی سیکس آٹھ فیصد پوٹاشیوم آٹھ فیصد کوپر نو فیصد اور میکنیز یومیا مقدار کا تیس فیصد ہوتا ہے پیارے دوستو ویٹامینز اور منرلز کے علاوہ اس میں نباتاتی مرقبات بھی پائے جاتے ہیں جو صحت کو مختلف انداز سے فائدہ پہنچاتے ہیں املوک میں موجود انٹی آکسیڈنٹ اجزاء فری ریڈیکل سے پیدا ہونے والے آکسیڈیٹری سٹریس کا مقابلہ کر کے خلیات کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں یا اس تباہی کی رفتار کو سلو کر دیتے ہیں یہ آکسیڈیٹری سٹریس بہت سے دیرینہ بیماریوں کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے جس میں امراض قلب زیابیتس کینسر اور الزائمر جیسے آسابی امراض شامل ہیں یاد رہے کہ جاپانی پھل انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹامین سی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور صرف ایک جاپانی پھل کھانے سے ویٹامین سی کی یومیا مقدار کا بیس فیصد حاصل کیا جا سکتا ہے ویٹامین سی فری ریڈیکل سے پہنچنے والے نقصانات سے خلیات کو محفوظ رکھتا ہے اور اس طرح یہ جسم میں سوزش کے خلاف مقابلہ کرتا ہے جس میں اگر خراب LDL کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو اس سے دل کی بیماری فالج اور دل کے دورہ پڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن غزاؤں میں ریشے زیادہ ہوتے ہیں مثلا پھل اور سبزیاں وہ کولیسٹرول لیول کم کر دیتی ہیں پیار دوستو ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاپانی پھل میں چونکہ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو کھانے سے دل کی بیماریاں عمر سے متعلق ذہنی دباؤ اور پیپڑوں کے سرطان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جو لوگ اپنے دل کو مضبوط اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہ پھل ضرور کھانا چاہیے کیونکہ اس میں بھرپور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور متعدد تحقیق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے غزائی اجزاء سے بھرپور پھل کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایسے پھل کھانے سے بلڈ پریشر بھی درست رہتا ہے اور برے کولیسٹرول کی سطح کم ہو جاتی ہے بلکہ سوزش میں بھی کمی آتی ہے مزید براں اگر جاپانی پھل کچھا کھایا جائے جو کہ کسیلا ہوتا ہے تو اس میں موجود غزائی اجزاء کی بدولت آپ کا بڑھا ہوا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے دل کی بیماری جوڑوں میں درد آرثرائٹس کا آرزہ سیابیتس کینسر اور مٹاپا یہ سب دیرینہ سوزش کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں جاپانی پھل میں حل پذیر ریشے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے نہ صرف خراب کولیسٹرول جسم سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ آنٹیں بھی متارک ہو جاتی ہیں جسے قبض نہیں ہوتی اور خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ جاپانی پھل میں موجود حل پذیر ریشے کاربو ہائیڈریٹس کو حضم کرنے اور شکر کو جسم میں جذب کرنے کی رفتار گھٹا دیتے ہیں یاد رہے غزائی ریشوں کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی آنٹ میں موجود صحت کے لیے مفید جرسوموں کی صحت اچھی رہتی ہے جسے آپ کے نظام انہزام اور مجموعی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے املوک کھانے سے ہمیں فیٹامین اے اور انٹی آکسیڈنٹس کی وافر مقدار ملتی ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس پھل میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو عرصہ دراز تک بصیرت کو بہتر رکھتے ہیں ان غزائی اجزاء سے آنکھوں کے مختلف امراض سے حفاظت ہوتی ہے اور جن میں عمر سے متعلق مالیکیولر ڈی جنریشن بھی شامل ہے جو آنکھوں کے پردے کو متاثر کرتی ہے جس سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ املوک میں موجود شکر اور فروکٹوز کی وافر مقدار جسم کو توانائی فراہم کر کے اسے ذہنی دباؤ سے بچاتی ہے اور سستی کو کم کرتی ہے اس لیے یہ پھل کھیل کود اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں اور بچوں کے لیے بہترین ہے ماہرین کے مطابق جاپانی پھل میدے اور نظام انہزام کی خرابیوں کو بھی درست کرتا ہے جاپانی پھل پھر دوستو آپ نے املوک کے چند خاص فوائد کے بارے میں سنا اس سے پہلے کہ آپ کو اس پھل کے مزید فوائد بتائیں آئیے اس کے نقصان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیشہ پکا ہوا پھل کھانا چاہیے کچھا پھل آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو پھل کوئی سا بھی ہو اسے اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر لگے کیمیکلز دور ہو جائیں باقی اس پھل کے کچھ خاص نقصانات سامنے نہیں آئے بلکہ یہ پھل فوائد سے بھرپور ہے آئیے دوستو آپ کو اس پھل کے چند مزید فوائد سے بھی آگاہ کرتے ہیں ماہرین کے مطابق املوک کو کمر درد میں کھانا انتہائی مفید ہے گلے کی سوزش اور خراش میں بھی یہ فائدہ مند ہے یہ نظام انہزام کو درست رکھتا ہے دل کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے اور قبض کشا خصوصیات کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو جگر کے مسائل سے دو چار ہیں یہ پھل پیشاب آور ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کی شکایت کو دور کرتا ہے اور پیشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے جس میں پوٹاشم کی موجودگی پیشاب کے ذریعے اہم مادنیات کو زائر نہیں ہونے لیتی یہ شگر کو کنٹول کرتا ہے قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے میدے کی جملہ خرابیوں کو دور کرتا ہے سخت جسمانی مشکت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد میں مفید ہے بڑی آنٹ میں خرابیوں کو دور کرنے میں مرد کرتا ہے وزن کی کمی کا سبب ہے اس کے علاوہ یہ پھل آنٹوں کے زخم کو ٹھیک کرتا ہے اور بڑی آنٹ کے ورم کو کم کرتا ہے پیار دوستو انہی فوائد کی بنا پر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم اور اس پھل کے استعمال میں احتیاط یہی ہے کہ اس پھل کو کچھا نہیں کھانا چاہیے اور مناسب مقدار میں اس کا استعمال کرنا چاہیے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ